اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفرت آج آپ کے لئے محرم سپیشل میں بہت زبدس اور مزددار اوٹھنٹیک اوریجنل ریسپی لگی آئی ہوں جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے آج میں پھر سے دوبارہ بنانے جارہی ہوں تو سوچھا آپ کے ساتھ میں اس کی ریسپی دوبارہ سے شیئر کروں تو چلے فی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں یہاں ہمیشی تیوہ دال ستر گرام میں سوگرام مونک دال ستر گرام اورت کی دھولی دال سو گرام چانہ دال سو گرام ان سبھی دالوں کو اچھے سے واش کر لیں اور ایک پاؤل میں اچھیا سا پانی بھر کے اس سے بھیگنے کے لئے کم سے کم دو سے تین گھنٹے کے لrijے چھوڑ دے اور اس کے بعد اس میں ہلدی دال کر اسے بوائل کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں میں نے اس سے پوش کر کے رکھ دی ہوں اور دیکھیں یہاں میں نے جو ہے کھچڑے کا گے ہوں 500 گرام لی ہوں یعنی آدھا کلو جسے میں نے رات میں ہی بھیگنے کے لیے چھوڑ دیتی اسے بھیگے ہوئے تقریباً 8 سے 9 گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب اسے جو ہے کوکر میں ایٹ کر کے ہم بوائل کر لیں گے نمک دال کے صرف اور اسے اچھے سے گلا لینا ہے تاکہ یہ میش ہونے لگے اب یہاں پر دیکھیں سائٹ میں ہمیں اور بھی چیزیں لیکھ لینا ہے جیسے کہ ناریل کا بورا دہ لیں گے 25 گرام سینگ دانا لیں گے 25 گرام ان دونوں کو بھی الگ الگ جو ہے پین پہ یا توے پہ جو ہے آپ کو تھوڑا سا روش کر لینا ہے بغیر آئل کے تو دیکھیں یہاں پہ سے میں روش کر لی ہوں جو سینگ دانا ہے اس کا چھلکا اتا دینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو جو ہے اچھے سے مکس میں گرائنڈ کر لینا ہے باریک پاورڈر جیسا اب ساتھی ہمیں لینا ہے یہاں پہ ایک کپ بھر کر کوت میر ساتھی بیس سے پچیس یا پھر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہری میچ ان دونوں کا باریک پیسٹ بنا کے سائیڈ میں رکھ دیں تو دیکھیں اب ہم گوش کی طرف آتے ہیں تو یہاں میں نے تین کلو گوش کا استعمال کی ہوں بڑے کی گوش کا اگر آپ چاہے تو بکری کی گوش بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہے تو گوش کی کونڈیٹی کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو آدھا کلو گی ہوں گے اسے آپ سے اس میں دو کلو دیڑ کلو گوش بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ گوش کو ایٹ کر دیں چھنی پیسے میں نے رکھی تھی جس کے وجہ سے پانی اس کا چھن چکا ہے تو اس میں پانی میں آگے ایٹ کروں گی اس کے علاوہ اس میں تری ٹیبل اسپون ادھر کلیسٹون کا پیس نمک ہز بھی ضرورت ون ٹیسپون حلدی ایک گلاس پانی ایٹ کر دینا ہے اگر آپ نے گوش کو پوراں واش کر کے کوکر میٹ کر رہے ہیں تو آپ پانی کا استعمال نہ کریں اب اسے مکس کر لیں مکس کر کے اسے لیڈ لگائے اور اسے ہائی فلم پر ایک سٹی آنے کے بعد میڈیم فلم پر اسے دس سے پندرہ منٹ یا پھر پانس سے چھ سٹی لگا لیں اگر آپ کے کوکر میں گوش جلدی گلتا ہے تو آپ اس حساب سے گوش کو گلائے کیونکہ ہمیں اسے اوور گلانا نہیں کیونکہ ہم اسے بھونیں گے یا پھر ہمیں اسے جب گھوٹیں گے کھچڑے کو تو اس کی پیسے ستم سے ٹوٹ جائے گی تو اس کا آپ خیال رہ کے اسے حساب سے آپ گوش کو گلائے تو دیکھیں کھچڑے کا گہوں اوبل چکا ہے اور اوبلنے کے بعد میں میں نے اس اس طرح سے بطن میں نکال دیتی جس سے ہی تھنڈا ہو چکا ہے دیکھیں اس طرح سے جب میں ہاتھ اسے میش کر رہی ہوں تو یہ اچھے طرح سے میش ہو جا رہا ہے تو بس اب اسی طریقے سے ہمیں گے کو گلا لینا ہے اب اسے گرائنڈر میں اٹ کریں گرائنڈر جار میں اور اسے تھوڑا سا پانی اٹ کر کے گرائنڈ کر لینا ہے ہمیں اسے بہت زیادہ باریک بھی نہیں پیسنا ہے اور بہت زیادہ دردرہ بھی نہیں رکھنا ہے ہلکا ہلکا سا دردرہ رہا ہے اور باقی پیسا ہوا رہا ہے اس حد تک ہی ہمیں پیسنا ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے تو باقی بچا ہوا گے ہوئے ہمیں اسی طریقے سے گرائنڈ کر کے سائن میں کر لینا ہے اب ایک ہی بوٹم کا بطن لے لیں جس میں آپ کو کچھڑا بنانا ہے اور اس میں اٹ کریں ون کپ آئل جب آئل گرم ہو جائے تب اس میں اٹ کریں ون ٹی سپون شاہ زیرہ ون ٹی سپون زیرہ آدھا فل جاوے تری کا دو سے دھائن دالچینی کا تکڑا ایک چکری کا فل چی سے ساتھ ہری لائچی ون فو تکڑے سے تھوڑا سا بڑا سائی فل کا تکڑا ساتھ ہی بیس کالی میچ چار سے پاس تیش پتین سبھی مسائلوں کو اٹ کریں چھٹک جائے جب مسائلے تب اس میں دو بڑی سائز کی باریک سلائس کیوئی پیاز اٹ کریں پیاز کو گولڈن فرائے ہونے تک کا پکالے جب پیاز گولڈن فرائے ہو جائے تب اس میں 4 ٹی بل اسپون ادھرک لہ سون کا پیسٹ اٹ کریں ساتھ ہی جو ہم نے گرین پیسٹ چینی میچی اور کوتمی کا بنا کریں اسے اٹ کریں سیم جان میں تھوڑا سا پانی لے لے پانی بھی اس میں اٹ کر دیں اب اس میں کچھ پاوڈر مسائلے اٹ کریں جیسے کی 4 ٹی بل اسپون ریڈ چلی پاوڈر 4 ٹی بل اسپون دھنیا پاوڈر 2 ٹی اسپون حلدی کا پاوڈر 1 ٹی اسپون کرم مسائلہ پاوڈر اب مسائلوں کو پاوڈر ساٹھ میٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھی طرح سے بھون لے جب مسائلے سے تیل الگ ہونے لگی یا تری اوپر آنے لگی مسائلوں سے تب اس پوائنٹ پر اس میں تین بڑے سائز کے ٹی بڑے سائز کے ٹی بڑے اٹ کریں ساتھی اس میں نمک بھی اٹ کریں تاکہ جو ٹی بڑے اٹ کریں تاکہ جو ٹی بڑے اٹ کریں وہ جلی سے گل جائے اور ٹی بڑے اٹ کرنے کے اور اسے مسائلوں کے ساتھ میں بہت اچھی طرح سے بھونائی کر لیں تقریباً پانچ سے سات میٹ کے لیے ہمیں اسے ہائی فلیم پر تھوڑی تھوڑی دیر پر چلاتے ہوئے بھون لینا ہے مسائلے جلے نہ گوش بھی نیچے تلے میں لگینا اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے ایک بار اس ریسیپی کو آپ ضرور سے ٹرائے کریں جیسے میں نے آپ کو بتائی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ مجھے فالو کرتے ہوئے جب آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں گے یقین کریں بہت ہی زبدست ریسیپی بن کے تیار ہوگی اور آپ کے گھر والے یقین ہی نہیں کریں گے کہ مطلب جو کھچڑا ہے آپ نے گھر میں بنایا ہے اتنا گزب کا یہ بن کا تیار ہوگا انشاءاللہ تو دیکھیں ہمارا جو گوشت ہے بہت ہی اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب اس پینٹ پر جو ہم نے دالوں کو واہ لے تھے اس سے اچھی طرح سے گھوٹ لیں دل گھوٹنی سے اور اسے ایٹ کریں ساتھی اس میں ہم نے کھچڑے کا گےہوں پیس کے رکھے تھے اسے بھی ایٹ کر دیں اور ہم جس باؤل میں دال اور کھچڑے کا گےہوں نکال کے رکھے تھے اسی باؤل میں پانی ایٹ کر دیں تقریباً آدھا لیٹر یا پھر اپنے حساب سے اور اسے جو ہے اس میں ایٹ کر دیں ہمیں جو کھچڑے کا جو ٹیکچر ہے بلکل اسی طرح سے رکھنا ہے جیسے ہم باہر کا کھچڑا کھاتے بہت زیادہ اسے پتلا نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں رکھنا ہے اتنا ہی پانی اس میں ایٹ کرنا ہے کہ مطلب یہ پک کر جب یہ تھوڑا پانی ایٹ کرنے کے بعد میں اب اس میں جو ہم نے سینگ اور ماناریل کا برادہ پیس کے رکھے دیں اسے ایٹ کر دیں اور اسے ایٹ کرنے کے بعد میں افلیم کو میڈیم سے لو کے بیچ میں رکھتے ہوئے اسے جو ہے ہمیں اچھی طرح سے چلاتے ہوئے گھوٹتے ہوئے پکا لینا ہے جتنا آپ کھچڑے کو گھوٹیں گے یا پکائیں گے چلاتے ہوئے اتنا ہی آپ کا یہ جو کھچڑا ہے بہت ہی ضبطز بن کا تیار ہوگا اس چیز آپ کو خیال رکھنا ہے تو بس آپ کی یہی پہ میند ہے آپ کو تقریبا پندرہ سے بیس میٹ اس پروسس کو لگیں گے تو دیکھیں جب اس طرح سے دیرے دیرے اوبال آ رہا ہے اور یہی اوبال جب ادم تیزی سے آنے لگے گا تو ہمارا جو کھچڑا ہے یعنی ادم اچھے سے پکت تیار ہو جائے گا تو بس جیسے ہی اوبال تیز ہو جائے چیٹے آنے لگے اس ٹائم پہ فلنگو کر دینا ہے آف تو دیکھیں اوبال تیزی سے آنے لگیا ہے تو فلنگو کر دیں گے آف اور یہ لیجی تیار ہے ہمارا بہت شاندار اور مزیدار مہورم اسپیشل مٹن کھچڑا آپ اسے ضب درائی کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی اگر پسند آئے تو اسے ضب لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کے اپشن کو کلک کریں کھچڑے کو اس طریقے سب دیکھیں باؤل میں نکال دیں اور اس پر بریسٹا ایٹ کریں ساتھی باری کٹاوہ کوت میر پودین لیمبو اور چاٹ مٹساللہ یا پھر جنجلے کے ساتھ سے صرف کریں آپ کے گھر میں ہر کسی کو انشاءاللہ پسند آئے گی تو چلے پھر چلتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ